کراچی کی مویشی منڈی میں رونک بڑھنے لگی ہے اس بارے میں ریپورٹ کر رہے ہیں ولید احمد بھاری بھرکم بالو مٹی پر بھاگتے دوڑتے بیل نایاب نسل اور خوبصورتی میں بے مثال ناظرن بائی پاس کی مویشی منڈی میں مویشیوں کا میلہ سجا ہوا ہے روشنیوں سے جگمک ٹینٹ میں ٹائگر، بادشاہ، ہیرہ کے ناموں سے منصوب بڑے بڑے جانور دیکھنے فیملیز آ رہی ہیں بچوں کو تو شوق ہوتا ہے یہ دیکھنے کا تو بچے دیکھتے ہیں اور ماشال ہے یہاں سارے اچھے جانور ہیں یہ پسند ہے، بہت پسند ہے، اچھے ہیں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے اور انجوائیمنٹ بہت ہے بیوپاری کہتے ہیں گاہک ہاتھ تو تگڑی گائے پر رکھتا ہے مگر مناسب دام لگانے کو تیار نہیں ہوتا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، چند ہزار روپے بھی نہ کمائیں تو اتنی مشکت کا کیا فائدہ؟ پورا سال کی ہماری اپلائی ہوئی ہے ان کے جانوروں کی یہ تقریباً آٹھ آٹھ مینے، نو نو مینے کی ہم نے ان کی خدمت کی ہوئی ہے پوری تو ایک جانور پہ کوئی دس بیس ہزار پہ بھی نہ بچے تو پھر تو فائدہ نہ ہوا نا اونٹوں کی منڈی بیوٹی پالر میں تبدیل ہو گئی ہے کہیں مہندی لگ رہی ہے، کہیں نقشو نگار بن رہے ہیں دوسری جانب بکرے کے نقرے بھی نہ پوچھیں کہیں امپورٹڈ شیمپو سے نہلایا جا رہا ہے تو کہیں چارہ کھلا کر ہٹا کٹا بنایا جا رہا ہے تاکہ گاہ کائے تو کہیں اور نہ جائے رہے شہری تو وہ بھی قیمت کم کرانے کے لیے سو جتن کر رہے ہیں کیمرہ میندان زیدی کے ساتھ ولید احمد جیو نیوز کراچی